مشکار دوستو بھارت بنام نیوزیلینڈ کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے دوسرا ٹسٹ مقابلے کا تیسرا دن دوستو تیسرا دن رومانچک تھا کیونکہ نیوزیلینڈ کے پاس دوسرا دنگ میں 300 رنڈ کی لیڈ آ چکی تھی 200 رنڈ نیوزیلینڈ نے لگائے تھے پانچ وکٹ کھو کر فلیپی اور ان کے ساتھ بلنٹل بلے بازی کر رہے تھے میدان پر ایسے میں دن کے شروعات میں فلیپی اور بلنٹل واپس سے 300 رنڈ کی لیڈ کو آگے بڑھانے کے لیے آئے لیکن دن کے شروعات میں ہی آتے ہی بلنٹل جڑے جا کس گین کو پنہ ہی پائے اور کھلین بولڈ ہوئے جس کے ہلتے بلنٹل 41 رنڈ منا کر آؤٹ ہوئے ان کے بعد سینڈنر آئے سینڈنر بھی جڑے جا کس گین کو پنہ ہی پائے اور سیدھا پومرہ کو کیچ دے بیٹھے چھارن منا کر سینڈنر بھی آؤٹ ہوئے ان کے بعد آئے ٹیم ساؤڈی فلیپی کا ساتھ دینے کے لیے جو اچھے بلے بازی کر رہے تھے لیکن ساؤڈی بھی اشوین کس گین کو پنہ ہی پائے اور سیدھا ایچ دے کر آؤٹ ہوئے روحیت کے ہاتھ ہو جس گلدے بھی کیچ آؤٹ ہوئے شنیرن منا کر ان کے بعد آئے ایجاز پٹیل اور ان کے سامنے آئے سر جاڑے جا آتے ہی جاڑے جانے گھومتی بھی گین رکھی ایک رن منا کر یہ بھی آؤٹ ہوئے تاش کے پتوں کی طرح بلے بازی کولیپس ہوئی دن کے صبح میں نیوزیلینڈ کی اگلے بلے باز سے فلیپی جو کی اچھے بلے بازی کر رہے تھے 48 رن پر تب ہی ہاں اور نہ کے چکر میں آخری بلے باز ویریم اور روح بھی رن آؤٹ ہو بیٹھے گو جس صریح سے بڑی گڑ بھی بڑھ کر بیٹھے یہ اور فلیپی دوسرے اینڈ سے 48 رن منا کر نوٹ آؤٹ رہے لیکن 255 رن پر نیوزیلینڈ کی ٹیم آؤٹ ہو گئی جیہاں اور دوستو نیوزیلینڈ کی ٹیم آؤٹ ہوئی 255 رن منا کر بھارتی ٹیم نے پہلے ہی سیشن میں پانچ بڑے ویگٹ نکال کا کارنامہ کر دیا ایسے بھارتی ٹیم کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے 370 رن لگانے تھے جیہاں اور دوستو 390 رن نیوزیلینڈ نے لیڈ دی اور 370 رن کا بھارتی ٹارگٹ ملا ایسے مندر ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے ماتر آٹرن منا کر کپتان روئی شرما سینڈر کی اس گین کو پڑھنا ہی پارسید افیلینڈ کو کیچ دے بٹھے پہلے ویگٹ گری بھارتی ٹیم کی کپتان روئی شرما آٹرن منا کر اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے دوستو آپ سبی کو بتا دو ان کے بعد شبمن گلوہ یا چسو جیسوال نے شروع کی تابر توڑ بلے بازی جیان دوستو ان کی بلے بازی میں الگی روپ دیکھنے کو ملا دونوں نے مل کر پچاس رنوں کی سائے داری بھی میدان پر پوری کر لی بھارتی ٹیم کو ابھی بھی دو سو نبی رنوں کی جیت کی زورت ہے اور نو ویکٹ بھارتی ٹیم کے پاس ہاتھ میں ہے بھارتی ٹیم یہ مقابلہ جی سکتی ہے اگر بلے بازی اچھے کری گی تو لیکن دوستو آپ بھارتی ٹیم کی اس پرداشن کو دس منسکت نمبر دیں گے ایک آئن بتائیں نمشکار دوستو بھارت بنام نیوزیلینڈ کے بیچ میں دوسرے ٹیسٹ مقابلے کا تیسرا دن شروع ہو چکا ہے دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں تیسرا دن بھارتی ٹیم کے لیے کافی زیادہ مشکل کا ہونے والا ہے کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کا اس ٹیسٹ مقابلے پر لگ بگ ستر پرسنٹ تک قبضہ ہو چکا ہے کیونکہ شروعاتی دو دنوں میں بھارتی ٹیم پیچھے رہ گئی دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں اس مقابلے میں بھارتی ٹیم کے پاس لیڈ کافی زیادہ آ چکی ہے کیونکہ نیوزیلینڈ نے بھلے بازی کافی اچھی کی ہے دوستو جروعاتی دو دنوں میں تین سو رنگی لیڈ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے دیتی ہے بھلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو ابھی پانچ ویکٹ کھو کر دوستو آپ تیسرے دن فلیپی اور ان کے ساتھ بھلے بازی کرنے آئے ہیں میدان پر ٹام بلنٹل دوستو یہ دونوں کی جوڑی نے دن کو سماپ کیا تھا دوسرے دن دو سو رنگ منا دیے تھے نیوزیلینڈ نے تین سو رنگی لیڈ بھارتی ٹیم کو مل چکی تھی اب یہ تین سو سے کتنی آگے رہ جائیں گے لیڈ یہ تو کسی کو نہیں پتا ان بھارت کی طرف سے روی چندرن اشوین جسپریت بھومرار واشنگٹن سندر کے اوپر سب ہی کی نظریں ہوں گی ایسے میں آگر چار سورن کے اندر بھارتی ٹیم نپٹ لیتی ہے پوری نیوزیلینڈ کی ٹیم کو تو بھی بھارتی ٹیم کے جیتنے کے چانسز کافی زیادہ کم بن جاتے ہیں کیونکہ پچھ آخری دو دنوں میں کافی زیادہ گھا تک ہو جاتی ہے ایسے میں امید کرتا ہے کہ کل بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ کو جلدی آل آٹ کریں اور چار سو سے کم لیڈ لے کر اس ٹارگٹ کو پورا کریں بھارت بنام نیوزیلینڈ کے بیچ میں شروع ہو چکا ہے دوسرے ٹیسٹ مقابلے کا دوسرا دن دوستو دوسرے دن کی صبح بھارتی ٹیم اپنی پہلی نگ میں پہلے بازی کرنے آئی تھی جہاں ایک وگٹ سولہ رنگ پر گر چکی تھی پہلے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم دو سو چالیس رنگوں سے پیچھے تھی نیوزیلینڈ کے سکور سے ایسے میں دن کی شروعات میں واپس تھے شب منگیل تیسرے نمبر کے پہلے باز ایسا نہیں ہوا تیسرن منا کر سینڈر کیس گین کو شب منگیل پڑھ نہیں پائے اور گین پیٹ کے بیچوں بیچ لگ گئی جس گلتے شب منگیل کو آؤٹ دیا گیا ریویو بھی نے بچا نہیں پایا تیسرن منا کر شب منگیل آؤٹ ہوئے ان کے ٹھیک بات وہ ہی گلتی کی اچاسوی جیس وال نے بھی کی فلیپی کیس گین کو وہ بھی پڑھ نہیں پائے ایسے لے کر سیدھے میچل کے ہاتھوں میں جیا کرگیری گین جس گلتے شب منگیل تیسرن منا کر یہ چا آسوی جیس وال آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد ویراد کولی آئے نمبر چار پر اور نمبر چار کی پوزیشن ویراد کولی کے لیے اب بھی ناکالہ ثابت ہوئی آتے ہی سینڈر کیس گین کو پڑھنا ہی پائے فل ٹاؤس گین کو کلن بولڈ ہو گئے ماتر ایک رن منا کر ویراد کولی کی بڑی وکیٹ ملی نیوز لینڈ کو ان کے بعد پانت اور سرفراز بلے بازی کرنے آئے لیکن سرفراز بھی ماتر گیاران منا کر سینڈ نرکیس گین پر سیدھا ویلیم اور روک کو کیج سے بیٹھے اور گیاران منا کر سرفراز بھی آؤٹ ہوئے ان کے بعدوں کا ساتھ دینے آئے راوی چاندران اشوین اور رشاپ پانت دو ساپ ساپ ہی کو بتاتے تب ہی رشاپ پانت بھی اٹھارا رن منا کر فلیپی کیس گین کو پڑھنا ہی پائے اور اس طریقوں سے گلن بولڈ ہوئے گلن فلیپس نے بیاترین پانت کی ویکنڈ نکالی اٹھارا رن منا کر رشاپ پانت آؤٹ ہوئے ان کے بعد اشوین آئے جڑے آؤں کا ساتھ دینے آئے دو سو اشوین بھی چار رن منا کر سینڈڈر کیس گین کو پڑھنا ہی پائے اور یہ بھی الپی ویٹ آؤٹ ہوئے اس طریقے سے چیارن منا کر دس کے ہلتے ایک ہی سیشن میں چھے بڑے وکیٹیں نکالے نیوزیلیند اسمیت نے وکٹے جانے کے بعد بھی دوسرے انڈ سے سارا جڈے جا کافی اچھی بلے بازی کر رہے تھے اور ان کا بہترین ساتھ دے رہے تھے واشنگٹن سندر ابھی جڈے جا سے بھی ہو گئی بڑی غلطی سینڈر کی سندر آتوئی کی ان کو وہ بھی پڑھ نہیں پائے اور لبیو آؤٹ ہوئے 38 رن منا کر جڈے جا آؤٹ ہوئے ان کے بعد آکاج دیپ بھی آتے ہی سریوے سے کلین بولڈ ہوئے دوسروں گیند کہاں سے نکل گئی سینڈر کی پتا نہیں چلا 6 رن منا کر دیپ آؤٹ ہوئے ان کے بعد جڈے جائے ان کو بھی فسایا سینڈر نے اور اس سریوے سے پیچ کرس پر لاؤ کر لبیو آؤٹ کرا دیا جو ہی خطرناک بات تھی جس قلتے ماتر 156 رن پر ہی پوری بھارتی ٹیم آل آؤٹ ہوئی سینڈر نے سات وکٹ نکال کر 156 رن پر بھارتی ٹیم کال آؤٹ کیا اور 103 رنوں کی ٹریل ابھی بھی باخی تھا بھارتی ٹیم کے پاس ایسے میں باری تھی نیوزیلینڈ کی دوسری ریننگ کی دوسروں سبی کو بتا دے ٹام لیتھام وہ کانوے نے شروعہ تابر دوڑ دلائی نیوزیلینڈ کو جہاں کانوے نے اس مقابل میں اچھی باری کھیلیا اور ان کے ساتھ کھیل رہے تھے ٹام لیتھام دوسروں اس ایک پن نہیں پائے کونوے اگلی ہی گین کو اشوین کی اور LBW آؤٹ ہوئے 17 رن بنا کر پہلی وکٹ گری کونوے گروپ میں اس کے بعد اچھی بلے بازی ہو رہی تھی ویل یانگ اور ٹام لیتھام دوارہ تب ہی اشوین کی اس گین کو ویل یانگ بھی پن نہیں پائے اور یہ بھی 23 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو اس کے بعد آئے ڈیرل میچل اور یہ کافی اچھی بلے بازی کر رہے تھے تاور توڑ شورٹ سے لگانے کی چکر میں واشنگڈن سندر کی اس گین پر سیدھا جیس وال کو کیس دے کر یہ بھی آؤٹ ہوئے جس گلتے اٹھران بنا کر ڈیرل میچل اس مقابلے میں آؤٹ ہوئے دو سو میت کی بڑی بلے بازی کرم سے کیونکہ اگلے بلے باز سے راچین رویندر دو سو راچین رویندر اچھی بلے بازی کر رہے تھے ان سے لا جواب بلے بازی کر رہے تھے دو سو دونوں کے بیچ میں ایک سوٹی سی سائیدھاری ہوئی رہی تھی تب ہی غلطی ہو گئی راچین رویندر سے اس طریقے سے واشنگڈن سندر کی گین کو پڑھنا ہی پائے اور کلین پولڈ ہوئے نورن بنا کر راچین رویندر دو سو آپ سبی کو بتا دیں ان کے پاس ٹوم بلنٹر اور پہلے سلامی بلے بازر ٹوم لیتھم نے کافی اچھی سائیدھاری نوائی جس گلتے اردش شتک یہ پاری بھی کھیلی اس مقابلے میں کپتان ٹوم لیتھم نے لیکن وہ اردش شتک کو شتک میں نہیں بدل پائے چیاسی رن بنا کر اس طریقے سے ایل بی ڈی بلی آؤٹ ہوئے سندر کی گیند پر بڑی ویکٹ نکال کر دی واشنگڈن سندر نے کپتان ٹوم لیتھم نے چیاسی رنوں کی ایک بہترین و شاندار پاری کھیلی دو سو ان کے بعد اچھی بلے بازی کر رہے تھے ٹوم بلنٹر اور ان کے ساتھ آئے گلن فیلیپی دونے نے مل کر دن کو سماپ کیا دو سو رن پر پانچ ریڈ گر چکے ہیں نیوزی لینڈ کے لیڈ کی اگر ہم بات کریں تو تین سو ایک رنوں کی لیڈ آ چکے ہیں نیوزی لینڈ کے پاس اب تیسرے دن بھی واپس سے اتنی لیڈ کو پورا کرنے کے لیے پڑھانے کے لیے آئے گی نیوزی لینڈ کی ڈیمہ اور بھارٹی ٹیم کو ٹارگٹ دیں ایسا لگ رہا ہے بھارٹی ٹیم یہ مقابلہ ہار سکتی ہے واشنگٹن سندر نے پلٹ وار کر آیا بھارٹی ٹیم کو نیوزی لینڈ کے دلاب ڈیوی آن کانوے نے بہترین چیتہ رنوں کی پاری کھیلی تھی ان کو آؤٹ کیا پھر راچین رو اندر جو ہی خطرناک بلے باز سے انہوں نے بھی کافی اچھی بلے باز ہی کی اور ان کو بھی بورڈ کیا پیزارٹ رن پر واشنگٹن سندر نے ساتھ ویکٹ نکالے تھے واشنگٹن سندر نے پہلے دن اور دو سو ساٹھ رن پر اور لاؤڈ کر دیا تھا پوری نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ایسے میں بدلے میں پہلے ایننگ میں آتے ہی روئی شرما بری طرق سے فلاب ہوئے ٹیم ساؤڈی کے سامنے اور آتے ہی سرے سے کلین بولڈ ہو چکے تھے شونیر رن بنا کر پھر آئے تھے میدان پر تیسر نمبر پر شمن گل اور ان کا ساتھ دے رہے تھے یچسوی جیسوال دونوں نے مل کر پہلے دن کو سماپ کیا سولہ رن پر بھارٹی بیم دا سکور ہوا اور بھارٹی ٹیم دو سو تریالیس رن سے ابھی بھی پیچھے ہے فلحال کریس پر شمن گل اور ان کے ساتھ بلے بازی کر رہا ہی یچسوی جیسوال آپ بات کر لیتا ہے دوسرے دن کی کھیلگی دوسرے دن کی صبح یچسوی جیسوال وہ شمن گل تابر توڑ بلے بازی کرنے آئیں گے ان کا سامنا ہوگا نیوزی لینڈ کے سپن مچھل سینڈنر کا دوستو ایجاس پٹل بھی سپن گیند باز ہیں تو شمن گل اور ایچسو جیسوال شروعاتی اوروں میں ان کو اچھے سے اگر کھیل پائیں تو بڑا سکور بنا سکتے ہیں لیکن اگر بھارٹی ٹیم نیوزی لینڈ کی سپن گیند بازی میں بھز گئی تو بھارٹی ٹیم بھی لگ بھگ تین سو رن کے قریبیہ سارے تین سو رن تک پہلی انہیں کو سماپ کرنے میں سکشم ہو پائے گی نیوزی لینڈ کے غلاب لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کتنے رن بھارٹی ٹیم بنائے گی کومنٹ بتائیں ویڈو پسائیں تو لائک کریں نمشکار دوستو بھارت بنام نیوزی لینڈ کے بیچ میں کچھ ایرسی فیلڈنگ سیٹ کی گئی شمن گل کے لیے جسے دیکھ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے بھارت بنام نیوزی لینڈ کے بیچ میں دوسرا ٹیسٹ کھیلا گیا جس کا پہلا دن آج تھا جس میں پہلے بھلے بازی کرنے ہوتی تھی نیوزی لینڈ کے ٹیم واشنگٹن سندر نے ساتھ بڑے وکٹ نکال کر نیوزی لینڈ کو دو سو ساٹ رن پر ہی روک لیا تھا ایسے میں بھارتی ٹیم آئی تھی پہلی ایننگ میں بھلے بازی کرنے کے لیے دوستو آتے ہی سعودی نے روش شرما کو اس طریق سے اندر آتھیوی گیند پر بھسا کر شونیر رن پر بورڈ کر دیا تھا تیسرے نمبر پر آئے تھے شومانگل اور یہی ہوا بڑا کارنامہ دوستو شومانگل کے سامنے آئے مچل سینڈر کے اند بازی کرنے کے لیے پہلے اور میں اتنی خطرناک فیلڈنگ لگائی اور دوسرے اور میں تو پورے پانچ گھلاڑیوں کو شومانگل کے آزو بازو ٹھہرا دیا اس طریقے سے جسے دیکھ کر کچھ ایسا ریاکشن تھا شومانگل کا اور مچل سینڈر کا دونوں کے بیچ میں اس فیلڈنگ کو دیکھ کر ایسی غمہ سان لڑائی ہوئی جسے دیکھ کر میدان پر سبھی حیران ہوئے شومانگل جیسے تیشے اس طریقے کی چالاکی کو برداشت کر کر آگے بندے لگے لیکن دونوں کے بیچ میں غمہ سان لڑائی دن کے انتر چلتی رہی بھارٹی ٹیم نے سولا رن لگائے ایک وگٹ کھو کر اور دو سو چالیس رن سے ابھی بھارٹی رن پیچھے ہے رینڈوں صاحب گل کی بھلے بازی کو دسم سے کتے نمبر دے گوئیڈ بتائیں نمشکار دوستوں اتحاسی دن رہا آج بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ میں کیونکہ دوسرا ٹیسٹ مقابلے کا پہلا دن تاچ پونے کے میدان پر جہاں ٹوچ جیت کر نیوزیلینڈ نے بھلے بازی کو چنا تھا بھارت کی طرف سے یو آسپن گیند باز واشنگڈن سندر نے اتحاسی گیند بازی کی پہلے جب نیوزیلینڈ کی طرف سے راشن رویندر تابڑ توڑ بھلے بازی کر رہے تھے تو انکہ اس سریعے سے پہترین گیند رکھی پندہ ہی پائی واشنگڈن سندر کی ایک گیند راشن رویندر کلین بولڈ ہوئے پہلے ویگٹ واشنگڈن سندر نے نکالی دوسری ویگٹ اس سریعے سے آؤٹ کیے انہوں نے ٹام بلینٹن کو نکال کر ان کو بولڈ کیا اس سریعے سے تین رن پر دوسری ویگٹے دو اور بھی نکال دی تھی واشنگڈن سندر نے نیوزیلینڈ کی تیسرے شکار بنے خطرناک بلے باز فیلپس جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سریعے سے بڑا شاٹ لگانے کی چکر میں سیدھا کیس زیویٹ ہے یہ گیند بھی واشنگڈن سندر کی ہیتی تین ویگٹ سندر نے نکالے پھر اس کے بعد آتے ہی ٹیم ساؤدی بھی اس سریعے سے اندر آتی گیند کو بندہ ہی پائی کلین بولڈ ہوئے یہ گیند بھی تھی واشنگڈن سندر کی عورتی 5 ویگٹ پانچ وے شکار بنے اس سریعے سے ایجاز پٹیل دوسر ایجاز پٹیل بھی اس سریعے سے کلین بولڈ ہوئے سب کو بولڈ کر کر رکھ دیا اور چھے وکٹوں کا ہول لیا اس مقابلے میں واشنگڈن سندر نے اور آخری ویگٹ سینڈر کی بھی سریعے سے بولڈ کر کر رکھ دیا سینڈر کو اور یہ ویگٹ بھی نکالی واشنگڈن سندر نے ہی ساتھ وکٹے نکالی واشنگٹن سندر نے ان ساٹھ رن دیئے اور تیر سور دالے جس گلتے دو سو ساٹھ رن پر ہی پوری نیوزیلینڈ کی ٹیم آل آؤٹ ہوئی نیوزیلینڈ کو آل آؤٹ کرنے میں واشنگٹن سندر کا کافی بڑا یوکدان تھا رہین دوست آپ سندر کی اس سندر گیند بازی کو دو سن سکتر نمبر دیں گے کومنٹ بتائیں ویڈیو بسائیں تو لائک کریں اور اس سیکرٹیہ ہو رہے ہیں نوشکار دوستوں بھارت بنام نیوزیلینڈ کے بیچ میں دوسرے ٹسٹ مقابلے کا پہلا دن شاندار رہا دوستو براتے آپ کو پہلے دن کی پوری ہائی لائٹ اس مقابلے میں ٹاس کو جیتا تھا ٹوم لیتھم نے اور بھلے بازی کو چنا تھا